آج انڈیا کی ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف چھالیس رنس پر آل آؤٹ ہوئی تو پاکستان کے چند یوٹیوبرز کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ان کا جو سین ہے بڑا عجیب ہے خبر آتی ہے کہ پاکستان کی پانچ وکٹیں ایک سو چودہ رنس پر گر گئی ہیں اچانک سے ویڈیو لائف سیشن آتا ہے تباہ کر دیا بابا رازم نے اس ٹیم کو تباہ ہو گئی پاکستان ٹیم آگے نہیں بڑھ سکتی سیکھو انڈیا سے سیکھو پھر آتا ہے بابا رازم تو کھیل نہیں رہے اچھا نہیں کھیل رہے پھر بھی بابا رازم ہی نے تباہ کیا ٹیم پاکستان ٹیم کسی کام کی نہیں رہی ہے پھر خبر آتی ہے کہ نیوزیلینڈ نے انڈیا کو ان کے ہوم کنڈیشنز میں چھالیس رنس پر آل آؤٹ کر دیا ہے چھالیس رنس کوئی نہیں کرکٹ میں ہوتا رہتا ہے اور ویسے بھی بادل چھائے ہوئے تھے نیوزیلینڈ کا اچھا دن تھا انڈیا والے برا نہیں کھیلے نیوزیلینڈ کا اچھا دن تھا یہ بچارے یہ صورتحال میں ہوتے ہیں یہ ان کے تجزیہ کی اہمیت ہوتی ہے یہ ان کی حقیقت ہوتی ہے پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ بابا رازم نے گدشتہ اٹھارہ اننگ سے ایک ففٹی نہیں بنائی ہے ہر انیکس بات یہ بات بارہا کی جاتی ہے کہ کیوں ڈراؤپ نہیں کیا جاتا پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ سارجی نومبر دوہزار تئیس سے ایک سنچری بھی نہیں کی ہے ویراد کولی نے ٹسٹ فارمیٹ میں وہ ویراد کولی نے بھی نہیں کیے کوئی بات نہیں وہ تو گریٹ پلیئر ہے آپ کو بتاؤں کہ نومبر دوہزار انیس میں سنچری کرنے کے بعد ویراد کولی نے اگلی سنچری کی تھی مارچ دوہزار تئیس میں اور اس بات کو کہا یعنی چار سالوں میں کوئی ٹیسٹ سنچری نہیں بنائی تھی اس دوران یہ کہا گیا صرف سنچری نہیں بنائی تھی نا ویسے تو فارم میں تھے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس عرصے میں تائیس ٹیسٹ میں چونکہ اکتالیس نگز میں وہ صرف اور صرف پچیس کے ایوریج کے ساتھ رنز کر سکے تھے اور صرف چھے ففٹیاں تھی فورٹی تھری کا سٹرائک ریڈ تھا یعنی کہ سو گندوں پر فورٹی تھری رنز کر رہے تھے یہ ان کی پرفارمس تھی لیکن ان کو ڈیفنڈ کیا جاتا ہے برحال مدے پہ آتے ہیں آج نیزیلینڈ نے آؤٹ کلاس بولنگ کر رہی ہے ایک ایسی وکٹ جسے مکمل طور پر سپن وکٹ کہا گیا تھا کہ یہاں پر سپنرز تباہی مچا دیں گے اور اس پر بغیر کسی سپنرز کی مدد کے تین نیزیلینڈ کے فاس بولنگ نے کام کر دیا ہے بھارت کو چھالیس رنز پر آل آؤٹ کیا جو کہ ان کے اپنے ملک میں بدترین ان کا مجموعی سکور ہے اور اس کے صرف دو ہی بیٹسمن اپنا ان افرادی سکور دبل فیگر میں لے جا سکے جیسوال نے تیرہ کیے رویس شرما دو پر ویراد کولی صفر سرفراز خان صفر رشب پند نے بیس کیے ٹاپ سکورر تھے لکیش راہول صفر راویندرا جہدے جا صفر اشوین صفر اب اندازہ لگا لیں کہ یہ ان کی بیٹنگ لائن ہے گیارہ میں سے پانچ کراڑی صفر پر آؤٹ ہوئے ہیں اور ان میں سے تمام آٹھ کے آٹھ وہ پلے رہے ہیں جو کہ ٹسٹ فارمیٹ میں ایک اچھا ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں جو آٹھویں نمبر پر بیٹنگ کرنے والے اشوین ہیں وہ چھے سنچریاں کر چکے ہیں ٹسٹ فارمیٹ میں اگر کوئی کھراڑی ٹسٹ فارمیٹ میں چھے سنچریاں کرتا ہے تو اسے آپ بیٹسمن کا درجہ بھی دے سکتے ہیں تو یہ آلم رہ ہے نیوزیلینڈ کے بولرز کی بات کریں تو ٹیم ساؤتھی نے ایک وکٹ حاصل کی میٹ ہنری نے پانچ ویلیم رورکے نے چار وکٹیں حاصل کی یہ ان کی کارکردگی ہے جواب میں نیوزیلینڈ نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو اسی رنز پر تین وکٹیں گوائی ضرور ہیں لیکن پچاس ورز میں ایک سو اسی رنز بھی کر دی ہیں ڈیون کوروے نے نائٹی ون رنز کی شاندار انکس کے لیے اور انڈیا کے جو بولرز ہیں جو سپرید گمرا نے دس ورز کرے کوئی وکٹ نہیں مل سکی ہے انہیں اور محمد سراج نے سات ورز کرے انہیں بھی کوئی وکٹ نہیں ملی ہے تین وکٹیں سپنرز نے حاصل کی ہیں اور ایک ایک وکٹ اشون نے کلدیو یادف نے اور راویند راجہ دے جانے حاصل کی ہے اس پچ پر جہاں پر حریف ٹیم کے فاس بولرز وکٹوں کے اوپر وکٹیں گرا رہے تھے وہاں پر جسپرید گمرا محمد سراج وکٹ ابھی تک نہیں لے سکے ہیں میرے کہنے کے مقصد یہ نہیں کہ محمد سراج یا جسپرید گمرا کی کلاس نہیں ہیں وہ بڑے بولر نہیں ہیں میں مانتا ہوں کہ جسپرید گمرا نمبر ون ہے میں پاکستانی یوٹیوبر کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کس طرح اس چیز کو چھالتے ہیں اگر جسپرید گمرا وکٹ حاصل نہ کرے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج نیوزیلینڈ کا دن ہے آج یہ ہے برحال اس حوالے سے پاکستان کے کن کٹے یوٹیوبرز بہت ڈسٹرب ہیں جن سے بات نہیں بن با رہی ہے لیکن برحال نیوزیلینڈ کو آج کے کھیل کی داد دینا چاہیے جو کہ بنگلور کے چنہ سوامی پچ پر جو کہ اسپنرز کے لیے خاصا اچھا ٹریک ریکارڈ بھی رکھتی ہے وہاں پر بغیر کسی اسپنر کی مدد کے حریف ٹیم کو چالیس رنز پر آل آؤٹ کیا ہے نیوزیلینڈ جس طرح کی ٹیم ہے اگر اس نے کیونکہ بنگلہ دیش تو نہیں ہے کہ دوبارہ حاوی ہونے دے گی انڈیا کو جلدی اگر اس نے اپنا یہ ٹیمپو برقرار رکھا تو کوئی امکان ہے کہ وہ ایک طویل عرصے کے بعد بھارتی سرزمین پر کوئی ٹیسٹ میں جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی